پنجاب اور اس کے دیگر علاقوں میں دھن کا راج ہے سیالکورڈ ناروال لاہور قصور گجناوالا میں دھن ہی دھن ہے آپ کو بتائیں کہ سرگودہ میں بھی دھن سے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے موٹروی ایم3 لاہور سے عبدالحکیم اور موٹروی ایم4 پنڈی بھٹیاں سے شورکورڈ تک بند کر دی گئی ہے شہریوں کو فوک لائٹس کا استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے آج اسلام آباد میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی توقع کی جا رہی ہے لاہور سمیت پنجاب سے مختلف علاقے ہیں جہاں پر شدید دھن کا راج برقرار ہے سیالکورڈ ناروال لاہور قصور گجناوالا میں دھن سے راستے دھنلا گئے ہیں حد نگاہ انتہائی کم ہو گیا ہے لوگوں کو فوک لائٹس کا استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے اسلام آباد میں موسم آج سرد اور خوشک رہنے کی توقع کی جا رہی ہے دوسرے علاقوں کی بات کریں تو گجناوالا میں بھی دھن سے راستے دھنلا گئے گجرات جیلوم حافظ آباد منڈی بہاہدین سرگودہ میں بھی دھن سے حد دینے کا انتہائی کم ہو گئی موٹووے ایم تھری لاہور سے عبدالحکیم اور موٹووے ایم فور پنڈی بھٹیاں سے شورکورٹ تک بند کر دی گئی ہے جبکہ شہریوں کو فوق لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ترجمان موٹووے سید امران احمد سامنے میں جوائن کیا ہے امران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائے گا آج کی صورتحال کیا ہے کہاں کہاں سے موٹووے بند کی گئی ہے جی موٹووے اس وقت ایم ٹو ایم ٹری اور ایم فور کچھ ایڈیرز میں بند ہے جو ایم ٹری لاہور سے کود اکبر حکیم تک بند ہے اسی طرح جو ایم فور ہے پنی پکھنے پہ شورکورٹ تک بند ہے اور ایم ٹو لاہور سے ہائی پورٹ مومن تک ایم ایرز میں بند ہے اور اگر نیشن ہائی ویج کے ہم بات کریں تو نیشن ہائی ویج پہ لاہور پتو کی اکارا سائی بار چوٹکنگ رینالہ فورٹ ایم ایرز میں شدید انتہ ہے ہتھے نکاہ پیس مٹر ہے اور دوسرا رون کی طرح سے ہم یہی ریکرشت کرتے ہیں کہ جو غیر ضروری سفر ہے اس سے گریز کریں بے ضروری سے گاری ڈرائی نہ کریں جب بھی گاری ڈرائی کرنے تو اگلی گاری سے مخبول ترمینی پاسا رکھیں گاری میں پوپ رائٹ انسال کروائیں اور سفر کرنے سے پہلے موٹورو کی گیلپمنٹ بان سویز جیلو سے رابطہ کریں ہم سفر ایپ سے بھی معلومات مل سکتی ہیں لیکن پھر جو سب سے ضروری کہ غیر ضروری سے انسے گریز کریں اور کوشش کریں کہ آپ دیز آر میں سفر کریں اور جو بیسٹ ریوزن ٹائم ہے آج کل کا وہ صبح دس سے شام چھے بجے تک کا ہے بلکل ٹھیک ہے ترجمان موٹوے امران احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بہت شکریہ اسے پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد سغیر چودری بھی ہمارے ساتھ ہیں سغیر چودری بتائے گا جڑوہ شہروں کا اس وقت موسم کیسا ہے دھند کی صورتحال کیا ہے جی اب دیکھ رہے ہوں گے کہ جڑوہ شہروں کا موسم جو ہے موسم جو ہے وہ خوشک اور سرد ہے دھوبی نکلی ہوئی ہے آج بھی جو ہے وہ بارش کی توقع نہیں ہے چونکہ ملک بھر میں کئی دنوں سے موسم جو ہے وہ خوشک اور سرد ہی چلا رہا ہے اور مدانی علاقے جو ہیں وہ جیسا کہ ترجمان موٹوے کی جانب سے بتایا گیا کہ بتایا گیا کہ سرد اور خوشک ہے اور جبکہ دھند کی لپیٹ میں ہے جس میں موٹروے ایم ٹو ایم تھری ایم فور جو ہے مختلف مقامہ سے دھند کی وجہ سے جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے چونکہ حد نظر کہیں پہ پچاس ہے تو کہیں پہ صفر بھی ہے اگر شہروں کی بات کی جائے کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ اس وقت دھند ہے تو اس میں پنجاب کے جو علاقے ہیں سیالکوٹ ناروہ لہور اور اس کا وقت سور گجرانوالا میں دھند ہے اس کے علاوہ گجرات جہلم حافظہ باد منڈی باہودین میں بھی شدید دھند ہے اور سرگودے میں بھی شدید دھند کی وجہ سے موٹروے کو بند کیا گیا ہے اسی طرح بھکر فیصلہ باد توبہ ٹیک سینگ جھانگ میں بھی دھند ہے اور وہاں پر بھی موٹروے پر آنے والے جو مسافر ہیں ان کو متبادل روٹس دیئے گئے ہیں اسی طرح صوبے کے دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی موسم اور سرد اور خوشک ہے اگر خیبر پختونخواہ کی بات کی جائے تو بالائے خیبر پختونخواہ میں بھی آج موسم سرد اور خوشک رہے گا اس طرح گلگت پلدستان جو ہے وہاں پر بھی موسم سرد اور خوشک ہی رہے گا بارش کی توقعوں کہیں بھی نہیں ہے اور موسم موٹرو کی جانے سے بار بار یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ ڈرائیور حضرات غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور اگر ہو سکے تو جو ہے وہ اپنی رفتار کم چک کریں اور فوک لائٹ کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ ضروری ہو تو پھر جیٹی روڈ کا استعمال کریں ٹھیک ہے سرگر چودری اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سمین نواز کراچی سے انہوں نے میں جوائن کیا ہے سمین نواز بتائیں شہر قائد کا موسم کیسا ہے کیا بتائنا ہے محکم موسمیات کا جی بالکل دیکھیں محکم موسمیات کے مطابق اب کراچی سے سردیاں مکمل طور پر رخصت ہو چکی ہیں اور صبح کے وقت میں بھی جو ہلکی خون کی یا موسم تھوڑا سرد دیکھا جا رہا تھا وہ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے آج بھی کم سے کم درجہ حرارہ سترہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور کرنٹ ایمپریجر بھی اتنا ہی بتایا جا رہا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تین تالیس ویصد ہے اور یہ جو ہوایں ہیں شمال مشرق قسم سے آنے والی یہ تھوڑا خوشک ہوایں ہیں موسم میں خوشکی کا سبب بن رہی ہیں اور گرمی بھی دوپہر کے آقات میں زیادہ ہو جاتی ہے اور جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اوز اس وقت پنجاب میں یا ملک کے بالا علاقوں میں پوری طرح سے چھائی ہوئی ہے تو کراچی میں ایسا کچھ نہیں ہے مطلب مکمل طور پر صاف ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جب سورس مکمل طور پر طلوع ہو چکا ہوگا تو یہ درجہ حرارہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ جو آج محق میں موسمیات کی جانب سے پیش کوئی کی گئی ہے وہ 31 سے 33 دگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے چھیک ہے سمین ساتھ رہے گا سگیر چودری سیاہوں کے لیے کس قدر یہ موسم اچھا ہے یا برا ہے کیونکہ ایسے موسم میں مری کا رکھ کیا جاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ شہر اقتدار میں بھی لوگ تفریق کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر سیاہوں کی ایسے موسم میں صورتحال کیا ہوتی ہے جیدہ کے سیاہوں کے لیے موسم جو ہے موٹر وے پہ سفر کرنا تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن دوپہر کے وقت میں سیاہ جو ہیں وہ اسلامباد کا رخ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ مری بھی آ سکتے ہیں اور چونکہ مری میں اس وقت موسم جو ہے وہ بلکل صاف ہے لیکن ایک بیڑ لکھ یہ بھی ہے سیاہوں کے لیے کہ وہاں پر برف باری جو کے عموماً انہی دنوں میں زیادہ ہوا کرتی تھی اب برف باری جو ہے وہ کم ہے لیکن پھر بھی جو پہلے سے موجود برف ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے سیاہ ضرور آ سکتے ہیں اور مری کی سڑکیں بھی صاف ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیاہ جو ہے وہ اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے چونکہ جب سنو فال ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے وہ سیاہوں کی عامد و رفت مری کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور اسلامباد اور پنڈی کے علاوہ دیگر شہروں سے لوگ جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں لیکن چونکہ برباری نہیں ہے تو سیاہوں کی تعداد میں کمی ضرور دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن اگر سیاہ آنا چاہتے ہیں تو مری کا موسم جو ہے وہ بلکل صاف ہے اور سڑکیں بھی صاف ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن موٹر وے پا سفر کرنا جو ہے وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے دن کی اوقات میں خصوصی طور پر جب موٹر وے بند ہے جب موٹر وے کھلے گا تو پھر وہ دیگر علاقوں سے مری کا رخ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سمین نواز کراچی میں رات کا جو موسم ہے وہ دن سے قدر مختلف ہوتا ہے آج کل کی صورتحال کیا ہے ہوا میں نوی کا تناسب کیا ہے اور کیا کراچی کے راتیں ابھی بھی ان موسم میں تھنڈی ہیں جو بلکل سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے موسم تبدیل ہو جاتا ہے اور راتوں میں ہلکی سے خنکی اس وقت بھی پائی جاتی ہے لیکن جس طرح کی سردی اب سے کچھ دن پہلے تک کراچی میں دیکھی جا رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ موسم متدل ہونا شروع ہو چکا ہے تو یقینہ نیسے ہی صورتحال ہے گو کہ رات میں خنکی تھوڑا بڑھ جاتی ہے اور ستر فیصد سے زیادہ ہوا میں خنکی جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے لیکن اس خنکی کی باعث بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سردی کی قیفیت محسوس نہیں کی جا رہی کیونکہ یہ ساحلی علاقہ ہے اور سمندری ہوا یہاں پر موجود ہوتی ہے لہٰذا رات کے اوقات میں بھی جو اگر خنکی موجود ہو اس کے باوجود بھی سردی کی شدت محسوس نہیں کی جائے گی بلکہ گرمی کا موسم جو ہے وہ باقایتہ طور پر اب محسوس کیا جاتا ہے اور یہاں پر باقایتہ طور پر لوگ پنکھے چلانا شروع ہو چکے ہیں جس کی یہ وجہ ہے کہ اگر پنکھے بن ہو فین بن ہو تو ان کو گرمی محسوس ہوتی ہے گرمی محسوس ہوتی ہے بہت شکریہ کراچی سے سمی نواز اور اسلام آباد سے تبیال سے میں آگاہ کر رہے تھے بیوروچیف سکیر چودری